محبت ایسا دریہ ہے دیر کر دی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی کچھ بتایا بھی تو نہیں تھا اور باہر آوارہ لڑکے تو اسی انتظار میں رہتے تھے کہ جہاں امہ گھر سے نکلیں وہ چار دیواری کے آس پاس منڈلانے لگتے اونچی آواز میں فہش گانے اور ایسی ہی باتیں اور وہ اندر بیٹھی سچ مچ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی اب اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ بیمار اور لاغر سے اببہ میاں جو چار پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے امہ ان کی درازی عمر کے لیے اتنی دعائیں کیوں مانگا کرتی تھیں اتنے کمزور ہو کر بھی وہ کتنا بڑا سہارہ تھے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا اور ان کے رخصت ہوتے ہی گھر کی دیواریں اتنی کمزور ہو گئیں تھیں کہ ہر دم ان کے گرنے کا دھڑکہ لگا رہتا سر پر چھت نہ ہو تو خالی دیواریں کہاں تک پناہ دے سکتی ہیں نہ تپتی دھوک کا روک موڑا جا سکتا ہے نہ برستے می کا امہ نے ساری زندگی حالات کی چکی میں پستے گزاری تھی لیکن اس نے کبھی انہیں شاکی نہیں دیکھا نہ حالات سے نہ مجازی خدا سے اور نہ ہی خدا سے پیت بھر روٹی نہ ملتی تب بھی شکر کیا کرتی ہیں انہی کی زبانیوں سے معلوم ہوا تھا کہ اببہ میاں ریلوے میں ملازم تھے اور یہ کوارڈر انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا اور یہ پتہ نہیں کب کی بات تھی ورنہ اس نے تو جب سے ہوش سمالا تھا اببہ میاں کے ہاتھ میں ایک دوا کی شیشی دیکھی تھی جسے لیے وہ سرکاری اسپتال کے چکر لگایا کرتے بیماری نے انہیں وقت سے پہلے ہی بڑھا کر دیا تھا اور امہ سارا دن مشین پر جھکے جھکے دہری ہو گئی تھی بہرحال کچھ بھی تھا امہ اتنی پریشان کبھی نہیں ہوئی جتنی اب نظر آنے لگی تھی اور یہ ساری پریشانی اسی کی وجہ سے تھی جس پر جوانی نے اپنی تمام ترحشر سامانیوں سمیت در کھولے تھے اور امہ جو سچ مچ بہت ہی بہادر عورت تھی اس مقام پر خود کو انتہائی بے بس محسوس کرنے لگی تھی اببہ میاں کے انتخال کو ابھی تین چار مہینے ہی ہوئے تھے اور اس عرصے میں اہل محلہ نے اس طرح آنکھیں پھیری کہ امہ خوف زدہ ہو گئی حالانکہ اببہ میاں صدا کے مریض کبھی کسی سے اتنا واسطہ تعلق نہیں رکھا وہی سب سے ملتی تھی پھر بھی سارے لحاظ مٹ گئے دنیا جہان کے نکمے اور آوارہ لڑکوں کو موقع مل گیا دھڑلے سے اس گھر کے این سامنے بیٹھک بنا لی امہ نے ایک ایک گھر جا کر ان کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا جوان لڑکے ہیں ہم انہیں باندھ کر تو نہیں بٹھا سکتے اور نہ ہی سارا وقت ان کی نگرانی کر سکتے ہیں تم ہی اپنی لڑکی کو سمحال کر رکھو اور وہ کیسے سمحال کر رکھتی کبھی بلا ضرورت کیا ضرورتن بھی سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ کسی نے اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی البتہ اپنی ماں بہنوں کی زبانی چرچے سنے ہوں گے کہ وہ ایسی حسین ہے بہرحال اب امہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے لے کر کہاں جائیں سارا دن ایسی ایسی آوازیں آتیں کہ ماں بیٹی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتیں سچ مچ اس کا مر جانے کو دل چاہتا تھا کسی کسی وقت تو وہ بہت سنجیدگی سے سوچنے بیٹھ جاتی کہ اسے واقعی مر جانا چاہیے اس کی وجہ سے امہ بھی زیادہ پریشان ہے وہ نہیں ہوگی تو امہ آرام سے رہ لیں گی لیکن پھر امہ ہی کا خیال کہ بیچاری کتنی اکیلی ہو جائیں گی ابھی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی اتنی دیر تو وہ کہیں نہیں رکتی سلائی کے کپڑے دینے اور لینے جائیں تو کھڑے کھڑے ہی لوٹتی تھی اور اب تو دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے وہ در کے مارے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ امہ کے آنے سے پہلے روٹی پکا کر رکھ دے لیکن باہر تیز آواز میں ٹیپ بج رہا تھا ساتھ ہی بے ہنگم خیخہ ہے جس کی وجہ سے وہ کچن تک جانے کی حمد بھی نہیں کر سکی اپنا ہی گھر کتنا بے امان ہو گیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کتنی ہی دیر گزر گئی اس کے آنسو آپ ہی آپ تھم گئے تب اسے امہ کی طرف سے تشویش ہونے لگی سو طرح کے اندیشے تھے جنہوں نے اسے ہولا کر رکھ دیا اور وہ شدت سے امہ کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگنے لگی تب ہی دروازے پر مخصوص دستک سنائی دی تو وہ بھاگ کر کمرے سے نکل کر آئی لیکن پھر رکھ کر پہلے امہ کے ہونے کا یقین کیا پھر دروازے کی کنڈی کھول کر ایک طرف ہو گئی اور جیسے ہی امہ نے اندر آ کر دروازہ بند کیا وہ ان سے لپٹ گئی کہاں چلیئے ہی تھی امہ اتنی دیر لگا دی آنسو پھر چھلگ گئے اور امہ کو اس کی پریشانی کا اندازہ تھا پھر بھی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی رونے کی کیا بات ہے کام سے گئی تھی دیسوے تو ہو ہی جاتی ہے چلو اندر ذرا میرے لئے پانی بھی لیتی آؤ اس نے رکھ کر امہ کو دیکھا جو بہت ہی اداس سی اندر جا رہی تھی اس نے دپٹے کے پلو سے امہ کو پسینہ خوشک کرتے ہوئے دیکھا پھر امہ سے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی امہ نے جواب دیا کہ انہیں جانے کی تیاری کرنی ہے یہ کہتے ہوئے امہ خود بھی اڑ گئیں اور اس کے ساتھ چیزیں اٹھا اٹھا کر اسٹور میں رکھنے لگیں کوئی اتنا زیادہ سامان نہیں تھا پھر بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹنے میں کافی وقت لگا اور اس دوران وہ کافی علشتی رہی امہ کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی اس لئے وہ خود ہی خیاس کرتی رہی لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا سمجھتی بھی کیسے کبھی کسی عزیز رشتدار کو گھر میں آتے جاتے نہیں دیکھا پہلے امہ سے بہت پوچھا کرتی تھی اور ایک بار انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ شادی ہو کر یہاں آئیں تھی تو گھر میں ابا میاں کے علاوہ اس کی دادی تھی جو سال بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ابا میاں کے ایک بڑے بھائی کہیں بہا رہتے تھے بڑے آدمی تھے غریب بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے دادی کے انتخال پر کچھ دنوں کے لئے آئے تھے تب ہی امہ نے انہیں دیکھا تھا اس کے بعد جو گئے تو دوبارہ کبھی شکل نہیں دکھائی اور ایسے تایا جو اس کے ابا میاں سے نہیں ملتے تھے ان سے ملنے یا انہیں دیکھنے کی اسے کوئی عارضو بھی نہیں تھی پھر بارہا اس نے اپنے ننیال کے بارے میں پوچھا تو جانے کیوں امہ خاموشی اختیار کر لیتی یا پھر فورا ہی اس کا دھیان ادھر ادھر کر دیتی اس وقت سوچتے ہوئے اچانک سے خیال آیا کہ شاید امہ کا کوئی اپنا عزیز رشتدار مل گیا ہے اور وہ فورا پوچھے بغیر نہیں رہ سکی امہ کیا ہم نانا کی طرف جا رہے ہیں کون نانا امہ نے بری طرح چوک کر اسے دیکھا تو وہ گڑ بڑا گئی وہ میرا مطلب ہے آخر آپ بتاتی کیوں نہیں ہے وہ الچ کر رونے لگی تو امہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا پھر اس کے آنسو پوچھ کر کہنے لگیں کیا بتاؤں تمہارے اببہ میاں کے ایک جاننے والے ہیں انہی کے پاس گئی تھی اپنی آپ بھی تھی سنائی اور وہ کوئی ایسے خدا طرز آدمی تو نہیں ہے بس اللہ نے ہماری طرف سے کچھ رحم ان کے دل میں ڈال دیا اپنے گھر میں ایک کمرہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں بس وہیں چل کر رہیں گے کیا وہ اکیلے رہتے ہیں اس کی تسلی نہیں ہوئی بلکہ اور سہم کر پوچھا ارے نہیں بال بچوں والے ہیں اتنا بڑا گھر ہے ان کا ایک کونے میں ہم پڑے رہیں گے انہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور دیکھو تم ذرا احتیاس سے رہنا ان کی بیگم کا مزاج ہے ہمیں کسی کے مزاج سے کیا لینا دینا گالیاں بھی دیں گی تو سن لیں گے کیوں اماں گالیاں کیوں سنیں گے بیٹا وہ گالیاں بہتر ہیں ان لوفر لپاڑوں کی باتوں سے خیر تم دل چھوٹا نہیں کرو گالیاں بھی کوئی خاموخہ نہیں دیتا اور ہم انہیں موقع ہی نہیں دیں گے چلو اب تم دروازے بند کرو میں رکشہ لے کر آتی ہوں حجن بی بی چابی دے کر آ جاتی ہوں اماں اٹھ کر برخہ اڑنے لگیں اس نے خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا پھر آ کر کمروں کے دروازے بند کرنے لگیں کچھ دیر بعد جب باہر رکشہ رکھنے کی آواز آئی تو وہ بخ سکیچ کر دروازے کے پاس لے آئی اور بڑی سی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر چہرہ بھی چھپانے لگیں ماں امہ کی نظر پڑی بڑی حسرت سے بند دروازوں کو تک رہی تھی پھر آہا بھر کے بولیں اللہ کی مرضی جس حال میں رکھے چل بیٹا اس نے پہلے بخص بھارد اکیلا جسے امہ کے کہنے پر رکشہ والے نے اٹھا کر رکشے میں رکھا پھر وہ امہ کے ساتھ بیٹھ گئی سامنے بیٹھے لڑکوں نے حیرت سے دیکھا پھر بھاگے چلے آئے بڑی بی کہاں جا رہی ہو امہ نے کوئی جواب نہیں دیا رکشے والے سے کہنے لگیں چلو بیٹا جلدی چلو کیا ٹرین چھوٹ رہی ہے اور اسے کہاں لے جا رہی ہو مختلف آوازیں تھی جو اگر رکشے کا شور نہ ہوتا تو جانے کہاں تک تاقب کرتی چلی آتی مختلف آوازیں تھی جا رہی ہے